موسیقی 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 نیچے اور بائرز ایکٹیو تھے وہ تھے 113 پہ اور جو اپنے سیلنگ تھی سیلر سب سے زیادہ ایکٹیو رہے آج 125 پہ سائیکلوجیکل لیول ہے دیکھ لیجے ایکزیکٹ وہیں پہ میچ آپ دھو رہا ہے اسی لیے بولتا ہوں بار بار ہر ویڈیو میں بولتا ہوں سائیکلوجیکل لیولز پہ فوکس کیا کریے اپنے آپ تارگیٹ آپ کو سمجھ میں آنے لائیں گے سپورٹ سمجھ میں آنے لائیں گے میری ضرورتی نہیں پڑے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے 125 پہ ایکزیکٹ یہاں پہ اپنے سیلرز ایکٹیو تھے کل یہی تارگیٹ رہے گا پہلا 125 سسٹین کر لے گا تو اوپر کی دشا میں پھر جو نیکس تارگیٹ رہے گا 129 کا رہے گا تھوڑا ہرڈل فیس ہوگا یہاں then اس کے بعد پھر جو نیکس تارگیٹ اوپر پھر سے رہے گا وہ رہے گا 133 ایسا ہی ماننے کے چلیچے 133 ایک strong hurdle ہے کیونکہ میں نے دیکھا stock کئی بار میں track کرتا ہوں تو 133 پہ زیادہ hold مار کے رہتا ہے وہاں پہ تھوڑا hurdle فیس ہوگا یہ نکلے گا تو پھر 138 and then 140 ایسے سے کر کے آپ اوپر bullish momentum capture point ہی مان لیچے اگر ہر دن 5-5 point جائے گا تب ہی اوپر جائے گا suddenly نہیں بھاگنے والابلس GVS اتنا ہی جائے گا دیرے دیرے کر کے کل کی بات کریں کل تو نیفٹی میں ہی fall تھا پورا مارکٹ ریڈ ہو رکھا تھا تو کل اس وجہ سے fall تھا correction دکھا رہا تھا نیفٹی تو وہاں پہ کل کا fall اسی وجہ سے بنا بٹ آج stock نے support لیا اور چلتے بنا اوپر کی دشاہ میں support کی بات کریں کہ stock fall ہوتا ہے تو پھر کہاں برائے گا پہلا support اگر نیچے آج کی دشاہ میں بات کریں تو 119 پہ آئے گا دوسرا نیچے کی دشاہ میں اگر پھر سے support دیکھیں تو 116 پہ رہے گا اور تیسرا support ایسی دشاہ میں جہاں سے آج bullish ہوا ہے 113 سے تو تین support ہو گا ہے آپ کے یہاں نیچے کی دشاہ میں اور یہ اوپر کی ہیں کہ سارے اپنے resistance یا پھر آپ target کہہ سکتے ہیں ان کو تو ایسے چلنے والا ہے دیرسو تک جانے میں تھوڑا سمجھ لے گا بٹ سمجھداری سے کام کر لیجے جو لوگ اوپر کی level پہ کئی فسے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر stock نیچے ہے تو آپ تھوڑا add on کل لیجے average ہو جائے گا آپ کا price اور یہ بھی رہے گا کہ quantity تھوڑی بہتر آ جائے کیونکہ correction کے بعد stock پھر بھاگے گا ایسا نہیں ہے کہ stock رکے گا کیونکہ آپ دیکھیں گے stock صحیح چل رہا ہے کافی لمبے سمجھ سے یہ تھوڑا sideways ہو گیا یہ پورا zone یہاں سے sideways کا تھا otherwise stock نے صحیح momentum دکھایا پہلے بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے momentum اوپر گئے پھر fall آتے ہیں fall stock میں تب ہی آتے ہیں تھوڑی نتیجے بگڑے رہتے ہیں اب یہاں بھی یہ correction آیا اور correction کی وجہ کیوں بنتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جب stock کوئی بھی suddenly بھاگے گا یہاں پہ آپ capture کریں پہلے بھی بتاؤں تو یہاں سے اگر آپ اٹھاتے ہیں stock کو یہ 2020 کی بات ہے مارچ کی یہاں کتنا بھاگا stock 169% بہت زیادہ ہو گیا 169 اب آپ سوچ لیجے اور تو پھر fall کتنا بنا fall بھی آپ expect کر لیجے اتنا ہی fall آیا یہاں پہ 41% correction لے لیا تو 160% پہ کہیں نہ کہیں 40% correction جائز ہے وہی یہاں بھی ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے کہ stock نے یہاں سے یہاں تک 91% کا momentum پکڑا تو 23% کا correction تو بنتا ہے تو اتنا آپ کو سمجھنا ہوگا stock سیدھا نہیں جائے گا ہمیشہ تھوڑا correction دکھا کے جائے گا تو correction اگر یہ successful لے گا تو stock پھر سے بڑھت دکھائے گا 150 cross کر کے اب اوپر بھی جائے گا موسیقی